اسلام علیکم بغیر میدے بغیر آئل بغیر شگر سے آج بننے والی ہے ایک ایسی ریسپی جو مزہ دے کی براؤنی کا ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل سنسیشنل ٹیسٹ آج میں ایسے انرجی بول بنا رہی ہوں جو صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ کوئک بھی ہیں مزے کے بھی ہیں فول آف انرجی بھی ہیں ایمونیٹی بوسٹ اپ کرتے ہیں ایسی کیا چیز ہے جس میں یہ ساری کوالٹیز ہیں تو اپنی ریسپی کو کاجو، ہاف کپ بادام ون تھرڈ کپ سن فلاور سیڈز اور ون فور کپ پمکن سیڈز تین ٹیبل سپون چوکلیٹ پورڈر لے رہی ہوں ہاف کپ چوکلیٹ چپ ہے اپشنل ہے اور 300 گرام چوکلیٹ ہے ونیلا ایسنس ہے ون ٹیبل سپون خوشبو کے لیے جو مین انکریڈینٹ ہے اس کی وہ ہے اوٹس 200 گرام میں یہاں پہ ڈیٹ لے رہی ہوں جس سے بائنڈنگ بھی ہوگی اور مٹھاز بھی آئے گی سب سے پہلے ہم اپنے جو نٹس ہیں ان کو ہم ڈرائی روست کریں گے میں نے یہاں پہ کاجو، بادام اور سیڈز استعمال کی ہیں آپ ان کی کونٹیٹی کم بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو نٹس جو ہے وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کاجو یا بادام میں سے کچھ نہیں پسند کرتے تو آپ پستہ ڈال لیں آپ اس میں کشمش ڈال لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو میں سائٹ پہ رکھ رہی ہوں اب میں روست کر رہی ہوں اپنے اوٹس کو اوٹس کو اور ڈرائی فروٹ کو روست کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر تھوڑی بہت سوگی نیس ہے تو وہ ختم ہو جائے اور ایک فلیور جو ہوتا ہے روست کرنے کا وہ بہت مزے کا جو ہے وہ آپ کے لڈو میں آئے گا یہ دیکھیں ہمارے اوٹس یہ دیکھیں تیار ہیں اس میں سے جب خوشبو آنے لگے سوندی سی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جو اوٹس ہیں وہ روست ہو گئے ہیں اس کو باؤل میں نکال کے تھوڑی کیلئے سائٹ پہ لگتے ہیں جب یہ تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو چوپر میں فائن جو ہے اس کا پاورڈر بنانا ہے اس کو آپ دو سے تین دفعہ چلائیں تھوڑا دردرہ جب ہوگا تو اس کے اندر ہم خجور ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو مزید فائن کریں گے یہ دیکھیں ہمارا جو پاورڈر ہے ابھی اس سٹیج پہ تھوڑا دردرہ ہے اس سٹیج پہ اب ہم ڈال رہے ہیں خجور خجور ڈال کے آپ نے اس کا بہت اچھا سا فائن سا پاورڈر بنانا ہے کہ خجور جو ہے وہ آپ کے اوٹس کے ساتھ کمبائن ہو جائے یہ خجور جو ہے وہ ہمارے اوٹس کے ساتھ کمبائن ہو گئی ہے اس کو میں سائٹ پہ نکال لیتی ہوں اب میں نٹس کو پیس رہی ہوں نٹس جو ہے وہ آپ کی اپنی چوائس ہے اگر آپ کے بچے نٹس نہیں پسند کرتے تو اس کو بھی آپ ایک فائن پاورڈر بنانا لیں لیکن اگر آپ کو اس کے چنگس تھوڑے پسند ہیں تو آپ اس کو دردرہ جو ہے پیس لیں میں نے اپنے نٹس کو تھوڑا دردرہ رکھا ہے تاکہ وہ جب ہم بائٹ لیں تو اس میں ہمارے موہ میں ایک نٹس آئے کرسپی سا تو وہ بہت مزے کا لگے گا یہ ہمارا جو ڈرائے انگریڈینٹ ہے وہ ہماری ریڈی ہے اب ہم اس کو بائننگ کے لیے ریڈی کرنا ہے جس کے لیے ہم ڈال رہے ہیں اس میں چوکلیٹ چوکلیٹ کو میں نے مائکرو ویو میں صرف ایک منٹ کے لیے گرم کیا تھا یہ دیکھیں ہماری چوکلیٹ جو ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے آپ چاہیں تو آپ اس کو ڈبل وائلر پہ بھی پگلا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری چوکلیٹ ساری پگل گئی ہے اب ہم ڈالیں گے اپنے چوکلیٹ پاورڈر کو چوکلیٹ پاورڈر کو اچھے سے مکس کریں آپ اگر آپ کے پاس چوکلیٹ پاورڈر آویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ چوکلیٹ زیادہ کر دیجئے گا وانیلا ایسنس ٹالا ہے خوشبو کے لیے اور اب ہم اپنی سارائری کی ساری ڈرائے انگریڈینٹ ڈال کے اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے جو چوکلیٹ ہے وہ آپ کی ساری ڈرائے انگریڈینٹ پہ اچھے سے کوٹ ہو جائے اور آپ کی جو ڈرائے انگریڈینٹ ہے وہ اس ٹیچ پہ آ جائیں کہ وہ کرمبلی نہ ہو یہ دیکھیں ابھی میرا یہ کرمبلی ہے تو میں اس میں شہد ایٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا تاکہ ہمارا جو مکسچر ہے وہ تھوڑا سا ویٹ ہو اور ایک لڈڈو کی فارم میں آ سکے ڈال کے آپ نے اس کو بہت اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ آپ کا جو لڈڈو ہے وہ بن سکے یہ دیکھیں یہ ہمارا جو لڈڈو ہے میں یہ تیار کر کے دکھاتی ہوں آپ کو چوکلیٹ چپ ڈالی ہیں میں نے چوکلیٹ چپ جو ہے یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں اب یہ میں آپ کو لڈڈو بنا کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اس کو بہت اچھے سٹرونگ ہاتوں سے اس کو جو ہے آپ نے پریس کرنا ہے لڈڈو بنے گا یہ دیکھیں اب میں نے کچھ لڈڈو بنا لیے تھے لیکن میرا تھوڑی دیر کے بعد میرا لڈڈو یہ دیکھیں یہ ٹوٹنا شروع ہو گیا تھا اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو اس کو پھر آپ نے مائکرو ویو میں صرف سیکنڈ کے لیے رکھیں گے تو آپ کا لڈڈو دوبارہ سے بننا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں پھر میں نے دوبارہ بنایا اس کو مائکرو ویو میں رکھ کے تو یہ دوبارہ سے بن گیا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ تھا یہ اندر سے اور کھانے میں بھی بہت ہی مزے گا تھا اگر آپ کے بچے یا آپ صبح ناشتہ نہیں کرتے تو آپ ان لڈڈو کو بنائیں اور ایک مہینے تک آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کریں آپ جب ایک لڈڈو کھا کے جائیں گے آپ کو لگے گا جیسے آپ کا ٹمی فول ہے ایک تو آپ کو انرجی ملے گی اور آپ کو یہ فیلنگ ہی نہیں آئے گی کہ آپ نے بریک فاسٹ نہیں کیا اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں اپنا فیڈ بیک دیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نیو ریسیپیز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملے اور اگر یہ ریسیپی اچھی لگے تو لائک کا بٹن دبائیں اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گی نیو ان ایکسائیٹن ریسیپیز کے ساتھ اللہ حافظ